اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت روزگار کے مواقع بہت کم ہیں اور جو اسامیہ ہیں وہاں مہنگائی کے حساب سے تنخواہیں بہت کم ہیں وجہ یہ ہے کہ جوب مارکٹ میں طلب کم ہے جبکہ ملازمتیں ڈھونڈنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایسے حالات میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے جسے ان کی آمنی میں خاطقہ اضافہ ہو اور وہ بہتر محور میں کام کر سکیں ہم تفصیلات جانیں گے فری لانسنگ کے بارے میں مزید جانیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے جی تو ناظرین موجودہ دور میں ماہرین کی رائی یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اگر اپنی پہلی ترجی کسی چیز کو بنانا چاہیے تو وہ آن لائن فری لانسنگ ہے اگر اپنے خاندان میں آپ بچوں کو بھی فری لانسنگ کی طرف راگر کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی بہت اچھا قدم ہے جو بچے کمپیوٹر وغیرہ پر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ یہی ورک سکلز ڈیویلپ کرنے پر لگائیں سال دو سال کو محنت کریں اور کچھ سکلز سیکھیں تاکہ آپ کو کام کرنا آ جائے جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ڈیجیٹل مارکٹنگ گرافک ڈیزائننگ ڈیٹا اینڈری ٹیچنگ کانٹینٹ رائٹنگ اور کریئیٹیو رائٹنگ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سکلز سیکھی کیسے جائیں تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر بہت سا مواد آپ کو مل سکتا ہے جس سے آپ یہ سکلز سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بہت انفرمیشن پڑی ہے علم کا خزانہ موجود ہے ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے اس سے استفادہ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو منظم ہونا پڑے گا اور آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہوئے سخت محنت بھی کرنا پڑے گی لیکن یقین کیجئے یہ محنت اس سے بہت بہتر ہے جو آپ رٹے مار مار کے ایسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لئے جو جوب مارکٹ میں نسبتاً آؤٹ ڈیٹڈ ہے اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کو یقیناً ان میں سے بہت سارے سکلز آتے ہوں گے آگے پڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کونسی ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ جا کر فری لانسنگ کر سکتے ہیں اپنے سکلز کی پروفائل بنا سکتے ہیں اور آن لائن کما سکتے ہیں ان میں سرے فیری سٹیپ فائیور ڈاٹ کام اگر آپ نے حال ہی میں فری لانسر کے طور پر کام کرنا شروع کیا ہے جس کو عام زبان میں آج کر نیو بی بھی کہا جاتا ہے تو فائیور آپ کے لئے ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے فری لانسنگ کام کرنے کے لئے سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس کو منڈی بھی کہہ سکتے ہیں صرف ایک اکاؤنٹ پوسٹ بنائیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنی جو پروفائل بناتے ہیں اس کو گگ کہتے ہیں اپنی گگ بنائیں اور کچھ ضروری معلومات دیں اور ہو گیا کام کوشش کیجئے کبھی بھی کسی کلائنٹ کو اپنی پرسنل معلومات نہ دیں ورنہ آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو سکتا ہے فائیور پر جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بے شمار سکلز نظر آئیں گے اور ان میں سے یقینا کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو کہ آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں فائیور پر لوگ اپنی ریکویس بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا پروپوزل بھیجتے ہیں اس طریقے سے آگے باتچیت شروع ہوتی ہے جو کہ بہت آسان ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اگلی فری لانسنگ ویب سائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ ہے اپورک اپورک ایک زیادہ پیشاور نظر آنے والی فری لانسنگ مارکٹ ہے جہاں آپ کو زیادہ کاروباری کلائنٹس ملیں گے اور اس سے آپ ایک اچھا روزگار و آسانی کما سکتے ہیں زیادہ تر ماہرین کی رائے یہ ہے کہ پہلے آپ فائیور پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پر تھوڑا سا تجربہ لیں پھر آپ اپورک پر آ کر اپنی پروفائل بنائیں اگلی ویب سائٹ ہے فری لانسر ڈاٹ کوم فری لانسر ڈاٹ کوم سب سے قدیم فری لانس جوب مارکٹ میں شامل ہے جس کا انتخاب آپ اپنے ابتدائی سالوں میں کر سکتے ہیں جب آپ کو آزادہ نہ تجربہ بہت کم یا کوئی نہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا کافی آسان ہے یہاں پر ایک اور مشہور فری لانس ویب سائٹ کا ذکر کرتے جائیں جس کا نام ہے 99 ڈزائنز اگر آپ ایک ڈزائنر ہیں تو فری لانسنگ کام کو تلاش کرنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ ہے جہاں آپ آسانی سے کام تلاش کر سکتے ہیں اگلی فری لانس ویب سائٹ ہے گرو ڈاٹ کوم گرو ڈاٹ کوم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر سے کمپنیوں کو ماہر فری لانسر تلاش کرنے اور اس کی خدمات حاصل کرنے میں مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کا فلیکسبل اور سرمایہ کاری مؤثر پلیٹ فارم لوگوں کو پروگرامنگ اور ترقی سے لے کر تحریر اور ترجمہ ڈیزائن اور آرٹس فروخت اور مارکٹنگ اور بہت کچھ فری لانسر کی خدمات حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے ہر ہی میں پاکستانی ماہرین نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے جو کہ فری لانسر کے لیے ہے اس کا نام ہے ورکچیز ڈاٹ کوم بیسے تو فری لانسنگ ویب سائٹ انٹرنیٹ پر اور بھی بہت ہی موجود ہیں لیکن ہم نے آج آپ کو وہ والی ویب سائٹ بتائی ہیں جن پر جا کر پروفائل بنانا کام لینا بہت آسان ہے اور خاص طور پر اگر آپ حال ہی میں فری لانسر بنے ہیں تو آپ کے لیے ان سائٹ پر جا کر جوائن کرنا بہت ہی آسان ہوگا دے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فری لانسر کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا حالانکہ دوسرے ملکوں میں آپ پر بہت ساری ٹیکسز لاغو ہوتے ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں یہاں ہم آپ کو فری لانسنگ کے کچھ فوائد اور کچھ نقصانات بتاتے چلتے ہیں فری لانسر بننے کے لیے اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے چلیے آئیے ایک نظر فری لانسنگ کے فوائد پر ڈال لیتے ہیں فری لانسنگ کا سب سے اہم فائدہ کام کے لیے اپنی مرضی کے اوقات کا تائیون کرنا ہے آپ اپنی مرضی کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کلائن کے ساتھ آپ کام کے لیے اپنی مرضی کے پروجیکس کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے مقصد کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں چلیے اب آئیے اس کے نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں فری لانسنگ میں بہت کم مالی احصے کام پایا جاتا ہے بہت سائی کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے پینشن یا انشورنس پیش کرتی ہیں جبکہ فری لانسنگ میں آپ خود اپنے آپ کے ذمہ دار ہوتے ہیں آخر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ پاکستان انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ اور منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے فری لانسرز کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے جی ہاں بلکل پی آئی ٹی وی کی طرف سے فری ٹریننگ پروگرامز آفر کی جا رہے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کیجئے ان کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کو کمپلیٹ کیجئے اور اس کورس میں شامل ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ٹریڈ ٹی وی پروگرام سچ تو یہ ہے بہت جلد آپ کے صدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ